اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے وائٹ سوس پاستا کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ویڈ آوٹ چیز ہوگا اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیے ہے ہاف کپ کٹی ہوئی پیاز ہاف کپ کٹی ہوئی شملہ مرچ ون ٹیبل سپون میدہ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کہ کٹی ہوئی کالی مرچ ون فورٹ ٹی سپون نمک اور ون فورٹ ٹی سپونی دھنیاں کٹا ہوا اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پیان میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے آئل کرم ہو جانے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون میدہ اب اس کو ہم نے اچھے سے براؤن کرنا ہے براؤن مین اتنا کرنا ہے کہ اس کی جو کچھا پانے اس کی سمیلے وہ ختم ہو جائے جیسے ہی میدہ اچھے سے بھون جائے اور اس کا لائٹ گولڈن سا کلر آجائے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے دودھ اس میں ون گلاس یوز ہوگا لیکن وہ ہم نے اس میں آہستہ آہستہ سے کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بن پائے جب میدے کو دودھ میں اچھے سے مکس کر لیں تو اس میں اتمام سپائسز ڈالنا ہے کالی مرچ کوٹی لال مرچ نمک یہ سب چیزیں ڈال کے اس میں مکس کر لینی ہے اور اس کو اتنا پاکانا ہے کہ یہ کریمی ٹیکسٹر میں آجائے دوسری طرف ہم نے لیدہ پین میں ون ٹیبل سپون آئل لینا ہے جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں پیاز ڈالنا ہے ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے جیسے ہی پیاز تھوڑے سے پینک ہو جائے تو اس میں شملے مرچ ڈال کے ان کو فرائی کر لینے اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس میں فرائی کی ہوئے پیاز اور شملے مرچ ڈال کے اچھے سے مکس کر لینے جب ہمارا بیٹر تھوڑا سمودھ سکریمی سا ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈال دینی ہے مکرونی جو کہ ہم نے ڈائیسو گرام مکرونی لی تھی اور اسے بوائل کر لیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تھوڑا سا اسے دالی آنچ پر تھوڑے ٹائم کے لیے یعنی کہ 3-4-5 منٹس کے لیے اس کو دم پر رکھ دینا ہے لیجی ہماری مزدار سی وائٹ سوز پاستہ تیار ہوگی جو کہ ویڈاؤٹ چیز ہے اس میں سپائس لیول بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نکالی میچ جو ہے وہ کم ڈال نہیں ہے اس میں آئی ہاپ آپ کو میرے یہ سیمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ